السلام علیکم حمزہ علیہ وآسی نے شو بیز کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور اپنی زندگی اللہ کے حکامات کے مطابق گزارنے کی بات کی ویلکم کرتے ہیں اس بات کو موش ویلکم اللہ ہمارے بھائی کو اس کے نئے کی راتوں میں کامیاب کرے ایک تنقید سامنے آ رہی ہے خاص طور پر ہمارے ملک کے خاص طبقے کی طرف سے کہ مذہب تو ذاتی معاملہ ہوتا ہے اس کو ایسی چیزوں میں نہیں گھسیتنا چاہیے مذہب تو ایک ہر اچسان کا اپنے رب کے ساتھ معبود کے ساتھ ذاتی تعلق ہوتا ہے تو اس نمائی معاملات میں یہ نہیں گھسیتنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے مجھے کچھ سوال سے بات کرنی ہے مذہب دین ہر کی ذاتی معاملہ نہیں ہے اور کم از کم اسلام ایسا نہیں ہے یہ اسلام کا امتیاز ہے اسلام صرف خالق کے ساتھ رب کے ساتھ معبود کے ساتھ ایک ذاتی تعلق کا نام نہیں ہے اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کیسے آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں یہ صرف یہ چیز اسلام نہیں ہے یہ اسلام کا ایک پارٹ ہے اور اسی کو عبادات کہا گیا ہے یہ صرف عبادات ہے اور اس سے کہیں بڑھ کر اور اس کے ساتھ دوسرے جو چیزیں ہیں معاملات ہیں سماشیات ہیں معاشرت ہیں وہ بھی اسی دین کا حصہ ہے اسلام کیا ہے اسلام وہ دین ہے جو ایک کوڈ آف لائف ہے جو پورا کوڈ آف لائف ہے جو اسلام آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ زندگی اس طرح سے گزارنی ہے وہ زندگی گزارنے کا مینوال ہے یہ غلط فہمی میں مت آئے کہ اسلام صرف ایک ذاتی معاملہ ہے اس غلط فہمی میں مت پڑھیں کہ اسلام سے مراد صرف اللہ کے ساتھ ایک تعلق رکھ کے اپنی عبادات اور رہبانیت کی طرف چلے جانا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اسلام اس معاشرے میں زندہ رہ کے اس معاشرے کو بہتر کرنے کی طرف آپ کو اماتا کرتا ہے اور یہ اسلام ہے سادہ سے الفاظ میں بھی سازوں گا مسلمان کون ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دیتا ہے جو اپنا آپ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے جو اللہ کے سامنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اپنی نکیل نکیل اگر آپ سمجھتے ہو ایک ایسی جو ناک میں جانوروں کے رسی ڈالی جاتی ہے تو جس شخص کے ہاتھ میں وہ نکیل ہوتی ہے وہ جانور بلکل اسی کے حکم کے مطابق چلتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی نکیل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے تو یہ ہرگز غلط فہمی میں نہ رہیں اسلام ذاتی معاملہ نہیں ہے اسلام اجتماعی معاملہ ہے یہ مجھے معاشرت، معیشت، تجارت، بزنس، سیاست، ہر چیز سکھاتا ہے یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے ازار کاللہ، اللہ خود